دینا ہوگا دینا ہوگا دینا ہوگا دینا ہوگا سزادو 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 علمان دین تر کے شرم کرو شرم کرو شرم کرو پاچپا کون جدے گا انقلاب کے ناروں سے سپانوں کو نیا ہے تو نیا ہے تو موسیقی اپڑی ویرے Amrit octrente ساجی بن سکتا چاہتا یہ دیش کے لیے جو شہادتیں دی ہیں وہ ہندووں نے بھی دی ہیں مسلم نے بھی دی ہیں عیسائیوں نے بھی دی ہیں کرسٹینز نے بھی دی ہیں جو سب نے دی ہیں سکھوں نے بھی دی ہیں تو یہ کس نے کہہ دیا یہ ہماری ساجی براست ہے یہ راشتر اور یہ ہم جب تک اکھٹے نہیں ہونے جب تک ہماری ایکتہ نہیں ہوگی تب تک ہمیں اس راشتر کو جو ہے وہ برباد کر سکتے ہیں اگر یہ ایک ہندو راشتر یا مسلم راشتر یا ایک راشتر بنا کر سرکار تانہ شاہی ہو چکی ہے سرکار یہ تانہ شاہی کا ہی پورا پورا پرنامہ ہے کہ آج ساری جو نیتیاں ہیں وہ پنجی پتی ورک کے لیے بنائے جا رہے ہیں دیش کی جنتہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ اسلام میں پہلے سے اسلام درم میں سارے قانون بنے ہوئے ہیں اس دھرم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سرکار آکھیں ڈنگلندہ جی کرے اسلام میں دھرم میں لگنے گھر آپ کے مئرے سپورٹ کر رہی ہے اور جو نیتکتہ ہے سنسکرٹی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کپل دلاغ کانون ہوگی آج نیتکتہ کا پاک پڑھا جا رہے ہیں آپ سوچیں کتاہ کے اندر چیزے آزم بھگی سنکر بنایا جا رہا ہے یہ جب سے کانون پڑھا ہے نا اور زیادہ دکھی ہوگی ہمارا جو دیش ہے جاتی کے نام پر بات رہے ہیں تو ترقی کو ختم کیا جا رہا ہے یہ جنڈر منتر پہ یہ آواز دب جائے گی کہ دور تک لے جائیں گے سے آپ یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے ہمارے اوپر بھی ہے ہم پورے دیش بھر میں اس کو ہم کال دے رہے ہیں دیش کی ساری مہیلہوں سے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر اترئے کیونکہ یہ سب سے بڑا موقع ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی وچار دھارہ کو ایکسپوز کرنے کا ان کی وچار دھارہ مہیلہوں کے لیے کیا ہے ان کی وچار دھارہ علف سنکھے کو کیا ہے یہ وچار دھارہ کا بہت بڑا انہوں نے ایک لگن روپ میں ان کی وچار دھارہ سامنے آئے اس لیے ہمیں اس کے خلاف پرجور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے مہیلہ شک کو جائپور میں جندہ جلا دیا گیا اس پر کیا کہیں گی آپ کو وہاں جیسے کانگریس کی سرکار ہے تو سرکار ہے آپ کا ایک سرکار سرکار کے خلافی آپ کا یہ ہے کہ سب کے ساتھ میں میں ایسا پہلے ہی بولا کہ آزادی کے 75 سال میں نوک تنتر کا اگر ہم منتھن کریں اس پہ کانگریس بھی آئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی آئی ہے سارے کوئی ان میں فرق نہیں ہے یہ سبھی سامردائک ہیں یہ سبھی جاتی وادی جاتی واد کو پیلاوا دیتے ہیں یہ سبھی پونچی پتیوں کے رکشک ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو ان کا ایک ہی مقصد ہے جب پونچی پتیوں کی ہتیشی نیتیاں لے کر آنا اور اس کے لیے یہ ستہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ستہ میں بنا رہنا تاکہ یہ پونچی پتی ورگ کی نیتیوں کو اس دیش میں لاغو کر سکے اس کے لیے چاہے ان کو کسانوں کو سڑکوں پر اتارنا پڑے اس کے لیے چاہے ان کو مہلاؤں سڑکوں پر اتارنا پڑے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ مہلائیں ایک جوٹ ہو کر لڑیں گی ہندو مسلم سکھ ہسائی ساری مہلائیں نیتا پر اس دیش کی مہلائیں ہی کریں گی نیتا بھی مہلائیں ہی ہوں گی اور مہلائیں ایک جوٹ ہو کر لڑیں گی ریزرویشن مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں نا پچھتر سال بعد بھی ریزرویشن نہیں دیا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کیوں اسی لیے کیوں کہ ایک تو ایک مہلہ کو مہلاؤں کو جو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ پچاس پرتیشت ریزرویشن کیوں مانگیں سو پرتیشت کیوں نہ مانگیں کونسی پارٹی کے سمجھدان میں لکھا ہے کہ مہلاؤں کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیں گے ایک پارٹی بتائیے پارٹی بتائیے کوئی کانگریس کی سرکار میں لکھا ہے کانگریس کی کانگریس کے اس میں سمجھدان میں لکھا ہے کہ مہلاؤں کو دویم درجے کا ناغرک سمجھا جاتا ہے آج بھی آج بھی مہلاؤں کے اوپر جو پتر ستاعتمک بان سکتا ہے وہ حاوی ہے جو ہیں وہ برابری کا درجہ حاصل نہیں کر پائی ہیں جس دن مہلاؤں کو ریزرویشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم نہیں مانگ کرتے کہ ریزرویشن سو پرتیشت ہونا چاہیے پچاس پرتیشت تیتیس پرتیشت نہیں پچاس پرتیشت ہونا چاہیے کیونکہ مہلاؤں دیش کی پچاس پرتیشت آبار ہم پردرشن کر رہے ہوں ان کو وشنو کا افتار اسی دیش میں مانا جاتا ہے نہیں ہم دیکھو میں تو ویکتی کا جا رہا ہے ان کو منوایا جا رہا ہے ایک جو بچار ہے دیکھیں جو شکشہ میں نے پہلے ہی بولا شکشہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جب ہم ویجیانک شکشہ حاصل کریں گے آج بھارتی جنتہ پارٹی اسی لیے ویجیانک شکشہ کے سب سے زیادہ ویروہدی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن ویجیان کا پارٹ اس دیش کی مہلاؤں نے پڑھ لیا جس دن ویجیان کا سب سے زیادہ پارٹ اس دیش کے دلیتوں نے آدیواسیوں نے پڑھ لیا تو یہ ان کو بھگوان ماننا چھوڑ دے گا شکشہ سرسواتی ڈیوی بلکل ٹھیک بولا ہے بلکل ٹھیک بولا ہے بلکل ٹھیک بولا ہے بلکل ٹھیک بولا ہے مہلا ہے سرسواتی ڈیوی ہاں ہاں ہماری ہماری سنسکرتی ہے اتنا خلاف تو نہیں ہے شکشہ کے اگر ایک مہلا کو ہم دیوی مانتے ہیں ہماری میں میں نے کب کہا ہماری سنسکرتی خلاف ہے ملیلاؤں کی ہماری سنسکرتی تو شکشہ کے شکشہ جو ہے وہ یہ جو ہمارے جتنے بھی پران ہیں اور جتنے بھی یہ جو وید ہیں ان میں جو بخان لکھا گیا ہے یہ اس سمیہ کا بخان ہے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا بخان ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ شکشہ کا شکشہ کا حدبہ رہنے سا پیریڈ میں ہوا جب جان کی ضرورت سمجھی جانے لگی جب وجان کی ضرورت سمجھی جانے لگی جب ہمارے دیش کے اور ویدیش کے لوگوں نے شکشہ کی ضرورت کو سمجھا تب شکشہ پرزان کی شکشہ کا مطلب صرف جان ہے نیتک شکشہ نہیں ہے شکشہ کا نیتک شکشہ آدھار ہے سبھی شکشہوں کا نیتک شکشہ آدھار ہے اور اس کے اوپر ہی ساری شکشہیں آتی ہیں یہ شکشہ کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ جو شکشہ ختم کیے کون کر رہے ہیں آج نیتک شکشہ نیتے لکھر آ رہے ہیں اس میں دیکھئے آپ بیدو کی شکشہ کو پرانو کو سر لگایا جائے ہیں لیکن ویجیان کی شکشہ کو بڑھاوہ نہیں دی اس لیے مہتک شکشہ تو آدھار ہے لیکن ویجیان کی شکشہ اس کے اوپر اور اتحاس کی شکشہ بہت ضرورت یہ اس میں بہت سارے دھرم ہیں بہت ساری جاتی ہیں تو اس میں ایک دھرم کا چل سکتی ہے ایک دھرم کی راج نیتی چل سکتی ہے بلکل بھی نہیں چل سکتی ہے ایک دھرم کی راج نیتی نہیں چل سکتی ہے